اسلام علیکم بین فیزیکل تھرپیسٹ جنب پر کوش آمدی یہ کائنی زیالوجی کا لیکچر نمبر ایک ہے جس میں ہم میکنیکل پرنسیپلز کو سمجھے گے کائنی زیالوجی بوڈی مومنٹ کی سائنٹفک سٹڈی کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم بہت سی دوسری میڈیکل سائنسز کو اپلائے کرتے ہیں جیسے کی بائیو میکنیکس بائیو فزیکس فزیکس کی ایسی برانچ کو کہتے ہیں جس میں ہم فزیکل اوبجیکٹس کی مومنٹ اور موشن کو سمجھتے ہیں میکنیکل سسٹم ایک ایسے سسٹم کو کہتے ہیں جس میں فزیکل کمپوننٹس کے فورس اور موشن کو انپوٹ کے طور پر لیتے ہوئے ہم دیزائیڈ فورس اور موشن کو آؤپوٹ کے طور پر ایکوائر کر سکتے ہیں جیسا کہ جوائنٹس پر بونز کی موشن اور مصنز کے اندر کونٹریکشن کی وجہ سے ہم دیزائیڈ ریجو موشن کو گینھ کرتے ہیں تیلٹوائٹ اور سپرار سپائنٹس کی کونٹریکشن کی وجہ سے ہم شولڈر جوائنٹ پر ابڈکشن کو پر فورم کرتے ہیں میکنیکل پرنسپلز ایسے پرنسپلز یا رولز ہیں جس کی مدد سے ہم میکنیکل سسٹم کی فاؤنڈیشن کو سمجھیں میکنیکل پرنسپلز میں فورس، انرشیا، پاور انرشی مغیرہ شامل ہیں فورس ایک ایسے انفلونس کو کہتے ہیں جو کسی بھی بوڈی کی state of rest یا یونیفارم موشن کو چینج کرتا ہے اس کی دو یونیورسل ٹائپس ہیں ایئر ریزیسٹنس، فرکشن اور رییکشن فورس جبکہ نون کونٹیکٹ فورس اور نون میلیوال فورس بھی گلاتی ہیں نون کونٹیکٹ فورسز میں مگنیکٹک فورس، الیکٹرو سٹیٹک فورس اور گرابیٹیشن فورس رامی ہے مسل فائبرز کی ٹینشن رومن بوڈی کی فورس کہلاتی ہیں مسل فائبرز کی ٹینشن یا فورس، ڈیفرنٹ اینگلز اور ریلیشن کے ساتھ ایکٹ کرتے ہوئے بوڈی سیگمنٹس کو موف کرواتی ہیں دیلٹوائیڈ مسل فائبرز تین ڈیفرنٹ پارٹس سے اوڈجینئر ہوتے ہیں جبکہ تینوں پارٹس کے مسل فائبرز دیلٹوائیڈ ٹیوبراسٹی پہ انسرٹ ہوتے ہیں ابڈکشن میں بیڈل فائبرز ہیں وہ میلی ایکٹ کرتے ہیں لیکن جو انٹیریر اور پسٹیر فائبرز ہیں وہ اس کی مومنٹ کو رین فورس کرتے ہوئے ایک پاورفل مسل کونٹریکشن جنریٹ کرتے ہیں یہ پاورفل کونٹریکشن تینوں طرح کے مسل فائبرز کی فورسز کا ارزلٹنٹ ہوتی ہے بوڈی کے اندر فورس کی ایک دوسری مثال تو سمجھتے ہیں سکیپولا کو سٹیبلائز اور موپ کرنے کے لیے فور مسل کا ایک گروپ ہوتا ہے جب بھی ایک بوڈی پہ ان ایکول دو اوپنٹ فورسز ایکٹ کریں تو وہ ٹارٹ پروڈیس کرتے ہیں سکیپولا کی ایکزیمبل میں پھر پیریس سکیپولا کو اپورڈ لکٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی روٹیٹ کرتا ہے جبکہ جو سیریٹس انٹیریر ہے وہ تھریسک پر اسے فارورڈ پول کرتا ہے اس طرح یہ دونوں مسل سکیپولا پہ روٹیٹری مومنٹ کرواتے ہیں گرابیٹی ارٹ کی ایک ایسی فورس ہے جس سے وہ آر ایک اوڈیکٹ کو اپنے در کرتے ہیں ہمارے بے کے مسل جو کی انٹی گرابیٹی مسل ہیں وہ کونسٹینٹلی کونٹریکشن کی وجہ سے ہمیں اپرائیٹ ایڈیکٹ پوزیشن میں رکھتے ہیں اٹھ پر موپ کرنے کے لیے ہمیں گرابیٹی فورس سے زیادہ اپنے مسل کے اندر موپ کرتے ہوئے گرابیٹی فورس سے زیادہ ہوتی ہیں ہماری ہیل تب تک اپریٹ رہے گی جب تک کہ کارب مسل کی تینشن گرابیٹی کے ایکول رہے جیسے ہی ہم اپنے مسل کو ریلیکس کریں یا یہ کونسٹینٹ کونٹریکشن ختم ہو جائے تو ہماری ہیل خود با خود میچے آ جائے گی سینٹر او گرابیٹی ریلیکس بوڈی کے اندر ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں جو ماس ہے وہ کنسٹریٹڈ ہوتا ہے اور جہاں پر گرابیٹی کی فورس اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے کسی بھی تین ریلیکلر ریلیکس بوڈی کا سینٹر او گرابیٹی معلوم کرنے کے لیے اسے دو سے تین دیفرنٹ پوزیشن کے اندر ایر میں سسپینٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ خوائٹ کوٹ پر دیکھ سکتے ہیں ایک چار کو نوالا بوکس جس سے پہلی مجمع سسپینٹ کرنے سے ورٹیکل لائن کو درہ کر دیا گیا اور ایک دوسری پوزیشن میں اسی بوکس کو سسپینٹ کیا اور ایک ورٹیکل لائن کو درہ کر دیا ان دونوں ورٹیکل لائن کو منانے سے جو انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ہے یہ اس بوکس کا سینٹر او گرابیٹی یا سینٹر او میس ہے ہیمن بوڈی کا سینٹر او گرابیٹی سیکنڈ سیکرل ورٹیکل کے انٹیریر ہوتا ہے سینٹر او گرابیٹی مومنٹ یا بوڈی پوزیشن کے ساتھ چینگ ہوتا رہتا ہے جیسا کہ آئیڈیل کنیشن کے اندر تو یہ سینٹر او گرابیٹی سیکرل ورٹیکل پر پر ہی ہوگا جبکہ کسی بوکس کو پوش کرتے ہوئے سینٹر او گرابیٹی کی پوزیشن چینگ ہو جاتے ہیں لائن آف گرابیٹی کسی ریڈٹ بوڈی کی اندر اے ایسی ورٹیکل لائن ہے جو کے سینٹر او گرابیٹی کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں pimping man بوڈی کے اندر لائن آف گرابیٹی ایک ایسی ورٹیکل لائن ہے جو سینٹر او ficرابیٹی کو انٹرسیکٹ کرتے ہوئے ورٹیکس और فیڈ کے درمیان سے پاس ہوتی ہے آئیڈیل کنیشن کے اندر لائن آف گرابیٹی ان بوڈی سیگمنٹ سے پاس ہوتی ہیں اگر assessment میں یہ line of gravity ہمیں ان بوڈی سیگمنٹ سے deviated ملے تو یہ abnormal posture کو indicate کرتے ہیں base کسی بھی digit body کے spotted area کو کہتے ہیں یہ spotted area یا base stability کے ساتھ direct relation میں ہوتا ہے جیسے ہی spotted area کو بڑھاتے جائیں گے stability بھی بڑھتی جائیں گے اگر individual upright standing position میں ہے تو اس کا جو base ہے وہ کونوں field کے درمیان آئے گا جبکہ spine position کے اندر individual کا سارا back area ہی اس کی base ہوگا equilibrium اسی بھی digit body کی ایک ایسی condition ہے جس میں اس پر act کرنے والی forces ایک دوسرے کو cancel کرتے ہوئے اس لیڈیٹ بڈی کو balance میں رکھتی ہیں اس کی main تین types ہے اس لی پر equilibrium ایک ایسی position ہے جس میں body پر act کرنے والی جو forces ہیں اس کو cancel کرتے ہوئے اپنی original position کو re-gain کر لیتا ہے جیسے کہ standing position میں اگر کسی بھی individual کو stride push دے تو وہ لٹھڑا کر دوبارہ اپنی normal position میں آ جائے گا یہ equal equilibrium تب attain کیا جا سکتا ہے جب center of gravity minimum height پر ہو یا جو line of gravity ہے وہ base کے بالکل center میں سے پاس کریں اگر اس condition میں جبکہ جو line of gravity ہے وہ base کے بالکل درمیان میں سے پاس نہیں کر رہی اس condition میں اگر individual کو push کریں تو وہ بلکل بھی اپنے balance کو maintain نہیں رکھتا ہے individual کی یہ condition unstable equilibrium کے لائے گا neutral equilibrium کے اندر line of gravity اور center of gravity کی height same رہتی ہے for example جب ایک ball plane surface پر move کرتی ہے تو وہ neutral equilibrium نہیں ہوتی human body کے لئے neutral equilibrium maintain کرنا تو even impossible fixation state of immobility کو کہتے ہیں جبکہ جو stabilization ہے وہ relative immobility کو کہتے ہیں کسی بھی body segment کی fixation active یا passive ہو سکتی ہے active fixation کو dynamic stability بھی کرتے ہیں dynamic stability کو provide کرنا ہماری body کے اندر مجھود fixator muscles کا کام ہے elbow flagion میں biceps اور bricchiales جو ہیں وہ prime movers کے طور پر کام کر رہے ہیں جبکہ جو triceps ہیں یہ antagonist کے طور پر کام کرتے ہیں لیکن جو یہاں پر delitoid ہے وہ prime movers کی جو origin ہے اسے fixate کیے ہوئے ہیں جبکہ paid lifting کے اندر کچھ exercises کے دوران جو proteinious ہے وہ بھی fixator کے طور پر کام کرتا ہے تو scapula کی movement کو stabilise کرتے ہوئے elbow کی movement کو efficient بناتا ہے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے movement اور position کے topic کو cover کیا نیکس ویڈیو میں ہم میکینکس اور movement کو سمجھیں گے ہماری ویڈیو دیکھتے کا شکریہ سے دو یا تین ڈیفرینڈ